اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس مائی سیلف انسد عباس اینڈ آئیم یور فیزیکس ٹیچر ڈیار ٹوڈے آور ٹاپک ایز اپلیکیشن آف پاسکل لہ دیکھیں میٹے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن آف پاسکل لہ کہ پاسکل لہ جو ہم نے پچھلے ٹاپک کے اندر پڑھا تھا ٹھیک ہے آج اس کے استعمالات ہم دیکھیں گے دیکھیں بھئی اس سے پہلے جو ہم نے پچھلا ٹاپک کیا تھا اس میں ہم نے پریشر ان لیکوڈ پڑھا تھا ٹھیک ہے جی پریشر ان لیکوڈ جو ہے آپ کی پاس ایک لانگ کوئسچن تھا ٹھیک ہے اس کی ڈیاریویشن ہم نے دیکھی تھی ایکسپلینیشن میں ایک ہم نے ڈائیگرام بھی بنائی تھی تو اس کے بعد ہم نے پاسکل لہ اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کی اگزامپل کی تھی ٹھیک ہے جی آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ پاسکل لہ کی ایکسپلینیشن میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک لانگ کوئسچن ہے ٹھیک ہے جی کوئسچن آپ کے پاس اس طرح سے آتا ہے کہ ڈیفائن پاسکل لہ یا سٹیٹ پاسکل لہ ویڈ دی اگزامپل آف ٹھیک ہے جی اگزامپل آپ کو دو دیں گے ہیڈرالیک پریس یا بریکنگ سسٹم ان وائیکلز ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے ایکسپلین کرنی ہوگی یہ چار نمبر کا کوئسچن آتا ہے آپ کے پاس دیکھیں میٹے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس اپلیکیشن جو ہیں بیسک جو ہمارے پاس ادھر سلیوز میں دی گئی ہیں وہ دو ہیں ایک ہیڈرالیک پریس ہے اور دوسرا ہے ہمارے پاس بریکنگ سسٹم ان وائیکلز تو پہلے ہیڈرالیک پریس کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں ہیڈرالیک پریس کیا ہے ہیڈرالیک پریس یہاں پر جو ہم نے لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ ہیڈرالیک پریس is a machine which works on پاسکل لا کہ ہیڈرالیک پریس ایک ایسی مشین ہے بچے جو کہ پاسکل لا پر کام کرتی ہے it consists two cylinder of different cross sectional area کیا مطلب کہ یہ جو ہے دو مختلف cross sectional area کے سیلنڈر کے اوپر مشتمل ہوتی ہے دوبارہ دیکھ لیں ہیڈرالیک پریس جو ہے یہ ایک ایسی مشین ہے جو کہ پاسکل لا کے قانون کے اوپر کام کرتی ہے دوسرا it consists on two cylinder of different cross sectional area کہ یہ مشتمل ہوتی ہے دو مختلف cross sectional area کے سیلنڈر کے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک ڈائیگرام بڑھائی ہے بیٹے کہ اس میں یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس سیلنڈر یہ ہے ایک ہمارے پاس سیلنڈر یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو سیلنڈر ہے یہ چھوٹا سیلنڈر ہے مطلب اتنا سا ہے یہ اب یہ والا جو ہے یہ بڑا سیلنڈر ہے area دونوں کا مختلف ہے اس لئے ہم کیا کہتے ہیں کہ two different cross sectional areas ٹھیک ہے جی اب اس کے اوپر ایک force apply کریں گے اس کے اوپر بھی ہم ایک force apply کرتے ہیں دو forces ہیں تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں number لکھ دیتے ہیں کہ اگر اسے ہم f1 کہتے ہیں تو اسے ہم f2 کہیں گے اگر اسے آپ f1 کہ ہوگے تو اسے آپ f2 کرتے ہیں یہ کوئی specific نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ f1 کا نام دے سکتے ہیں اس کا area جو ہے یہ تھوڑا سا specific ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ چھوٹا سیلنڈر ہے اس کا area کم ہے اس لئے اس کا جو area ہے نا small a سے ہم شوہ کرتے ہیں پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ یہ والا جو ہے یہ بڑا سیلنڈر ہے اس کو اس کو ہم capital a سے شوہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نوٹیشن ہے اس میں کوئی خاص issue نہیں ہے یہاں پر ہم نے pressure ہی find out کرنا ہے ٹھیک ہے جبکہ ہم نے pressure کا formula پڑھا تھا کہ p is equal to f over a ٹھیک ہے جی کہ pressure جو ہے اس کا formula ہے ہمارے پاس کہ force acting normally on unit area ٹھیک ہے بھئی کہ p is equal to f over a اب جبکہ ہمارے پاس دو مختلف objects ہیں ٹھیک ہے جی تو اس لئے ان کا area بھی مختلف ہوگا اور force بھی ان کے اوپر different جو ہے act کرے گی اب دیکھیں اگر ہم کسی ایک کو پہلے cylinder کا نام دے دیتے ہیں اس کو اگر ہم پہلے cylinder کا نام دیتے ہیں تو یہاں پر force f1 ہوگی اور جو area ہوگا ہمارے پاس کیا ہوگا وہ small a ہوگا سیم ایسے pressure is equal to اگر آپ first cylinder کے بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر pressure f1 over small a جو دوسرا ہے دوسرے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر اسے آپ دوسرا cylinder کا نام دیتے ہیں تو اس کا area زیادہ ہے اس لئے ہم f2 اور capital a کریں گے اب دو equations ہیں ہمارے پاس جن کے مطلب کے جن کی یہ coefficient جو ہے یہ equal ہے equal کرتے ہیں پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ comparing equation one with two ٹھیک ہے دی one کو دوسرا کے ساتھ compare کرنا ہے آپ نے f2 divided by a is equal to f1 divided by a یہ دونوں ایک دوسرے کے equal ہیں جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کے equal اب a جو ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرف جا کے یہ multiple آئی ہوگا f2 یہاں پر f بج جائے گا f2 is equal to یہ a اور is equal to آ جائے گا آپ کے پاس یہاں small آنا چاہیے ٹھیک ہے is equal to آ جائے گا آپ کے پاس a multiplied by f1 over small ہے مطلب کہ یہ والا a جو ہے اس والی value کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک rule ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی چیز ہے تو اسے آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ f1 کو الگ کر دیں اس چیز کو اس پر divide کر دیں ایک combine ایک ہے دو quantities ہیں دو quantities اگر fraction میں ہے تو اسے آپ ریشو کہہ سکتے ہیں ریشو جو ہے یہ a ratio capital a divided by small a is greater than one objective میں پوچھا جاتا ہے what is the value of ratio a over a یہ greater than one ہوتا ہے یہ تک جو ہے آپ کا hydraulic press complete ہے اب ایک جو ہے hydraulic system جو ہے working in this way are known as force multiplier اگر hydraulic system اس طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اس force multiplier ٹھیک ہے دی تو اس والے point تک آپ کا چار number کا question جو ہے complete ہو جاتا ٹھیک ہے اب اس پریکٹیکل example ہے مطلب کہ اس کی ایک numerical type ایک example ہے وہ ہم کرتے ہیں اس کے statement دیکھیں آپ statement اس کی یہ ہے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ pain number 153 پہ ہے 153 پہ آپ کے پاس یہ والی example ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی اب اس سٹیٹمنٹ کیا ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان ہیڈرولیک پریس فورس آف ہندر نیوٹن is applied on the piston of a pump of cross sectional area 0.01 meter cube اس کے بعد find the force that compresses a cotton bill cotton bill ہوتی ہے آپ کے پاس کپاس کی جو گٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں پلیس on a larger piston of cross sectional area 1 سکی میٹر دیکھیں پیٹے اب ایک hydraulic press ہے مطلب کہ hydraulic press machine آپ لوگ نے دیکھ ہوگی crane type ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو crane جو ہے ایک کپاس کی گٹھ جو ہے نیچے سے جب اٹھاتی ہے ٹھیک ہے اس وقت فورس لگا رہی ہے کتنی 100 نیوٹر کی اب وہ piston اس کے اندر استعمال ہوا ہے جو ہم نے یہاں پر بھی آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے جی وہ piston جو ہے اس کا area جو اس نے بتایا ہے وہ بتایا ہے 0.01 square meter اس کے بعد ہے اب ہم نے find کیا کرنا ہے find the force that compresses a cotton bail placed on larger piston of cross sectional area ٹھیک ہے آپ اس جو cotton bail ہے ادھر پڑی ہے اس کو compress کر رہے ہے ٹھیک ہے جی تو compress کرتے وقت اس کے اوپر جو force لگ رہی ہے اس کو ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے جب کہ اس کیا chlis small piston کا جو کہ f1 divided by small a values put کرتے ہیں p is equal to hundred divided by 0.01 ٹھیک ہے جی تو یہ answer آتا ہے 1 2 3 4 مطلب کے 1 اور 4 0 10 1000 بنتا ہے یہ newton per meter square یہ اس کا answer جو pressure small piston کے اوپر تھا یہ پسٹن ہے اس کے اوپر پریشر ہے آپ کے پاس 10 thousand newton per meter square ہم نے کیا find کرنا ہے اس کے اوپر force find جو force لگ رہی ہے آپ کے پاس formula ہے یہ p is equal to f over a یہ پر ہم نے لکھا ہے ایک چیز آپ یہ بھی لکھ ہے 1 کو اس سے multiply کریں سیم چیز میٹر negative 2 تھا positive 2 ہے وہ cancel ہو جاتے ہیں مطلب کہ something raised to power zero that is equal to 1 1 1 1 multiple ہی کرتے کوئی فارق نہیں پڑتا تو اس لئے اس کا answer جو ہے سیرف newton بجتا force f2 جو آپ نے find کیا ہے وہ 10 thousand newton ٹھیک ہے تو یہ تھا مطلب کہ hydraulic press hydraulic press کے بعد ہم نے practical example کی ٹھیک ہے اب book پہ آجیں book میں ایک اور چیز اس نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے pay number one for five page جو کہ آپ کے پاس breaking system of vehicles breaking system of vehicles breaking system of vehicles جو ہمارے syllabus میں نہیں ہے لیکن آپ کو concept دے دیتا ہوں یہ بھی depend بطلب کہ work کرتا ہے Pascal کے اوپر ٹھیک ہے جی اب اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ system ہے نا پسٹن ہے اس کے اندر fluid ہے آپ پتہ ہے کہ پاسکل اللہ جو ہے فلویڈ پہ مطلب کہ اچھا کام کرتا ہے یہ سارا fluid ہے یہ پر بھی پاسکل اللہ پسٹن کو پریس کرتے ہیں آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے جس طرح سے آپ لوگ کرتے ہوتے ہیں شکریہ